موسیقی قصور میں صفاق درندے کے سنسنی خیز انکشافہ زینب کو والدین سے ملوانے کا کہہ کر بہکایا مناسب بگا نہ ملنے پر بچی کو لے کر گھومتا رہا اعترافی بیان زینب بار بار پوچھتی رہی ہم کہاں جا رہے ہیں جواب دیا اندھیرہ ہے دوسرے راستے سے چلتے ہیں موظیم نے بچی کو زیادتی اور قتل کرنے کے بعد داری مندوا دی تھی قصور میں زینب اور ساتھ دوسری بچیوں کے قاتل کی شناخت دینے کے ذریعے ممکن ہوئی پولیس نے گیارہ سو سے زائد افراد کا دینے ٹیس کیا یہ کسی فرد کی شناخت کا انتہائی جدید طریقہ ہے اور دنیا بھر میں دو انسانوں کا ڈی اے نے ایک نہیں ہو سکتا ان کے دل آدھار ہوئی ہے اور جی مستر نے کی ہے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے قومتے آج زخموں پر مرحم رکھنے آئے تھے یا دل دکھانے اور سیاست کرنے زینب قتل کیس کے ملزم کی گرفتاری پر پریس کانفرنس تالیاں بجانے پر شہباز شریف کو شدی تنقید کا سامنا معافی کا مطالبہ زور پکڑ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکا دل لزاری پر معافی مانگے خورشید شاہ کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال رحمان ملک اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کی بھی تنقید رانہ حیات نے معافی مانگ لی اس وقت جو سامائین وہاں میں مجود تھے میں آپ بے شک ریکارڈن دیکھ لیں وہاں سے پہلے جو ہے وہ یعنی کلیپنگ کی جو ہے وہ ایک آواز اگری جو اس درندے کو جو ہے وہ سزا تک لے کے جائیں گے کالیاں بجانے پر تنقید کی ارانہ سنولا مخالفین اور میڈیا پر برس پڑے بہتر کام کی خوصلہ افضائی ضروری تھی مگر کچھ دوستوں کو حضم نہیں ہوئی مخالفین نے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر بات کرنا ہوتی ہے وزیر قرآن پنجاب کی منطق کہتے ہیں قصور میں پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کہاں تھا مردان میں آسمہ قتل کیس کی تحقیقات جاری بچی کے کسی ملزم کا ابھی تک ڈی این نے نہیں لیا گیا ڈی آئی جی مردان کے مطابق بچی کی ٹیسٹ ریپورٹ کے بعد ہی دیگر ملزمان کے ڈی این نے بھیجے جائیں گے راو انوار نے سلمانی ٹوپی پہن لی سابق ایسے سپی ملیر کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں نقیب اللہ کے ساتھ مارے گئے تین اوجوانوں کو کرمینل ریکارڈ نہ مل سکا چوکی انچارڈ سمیں تین اہلکار گرفتار زلہ ملیر کے تمام چوکی انچارڈ اور ہیڈ مہرد تبدیل تحقیقاتی ریپورٹ بھی تیار آئی جی سندھ کو پیش کی جائے گی کراچی میں انتظار قتل کیس کی تحقیقات جاری واقعے کی اینی شاہد مدیحہ قیانی اور سابق ایسے سپی مقدس حیدر کے بیانات ریکارڈ دونوں کا ایک دوسرے کو پہشانے سے انکار مقتول کے والد کا پھر منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کا حضہ ایمکن پاکستان کے رہنمہ آمیر خان و خاجہ اظہار کی والد سے تاثیت لاہور سے بہاول پور تک پنجاب بھر میں شدید دھند حد نگاہ انتہائی کم موٹر وے کئی مقامات پر بند جی ٹی روڈ پر بھی دھند کا راڈ ٹریفک کی روانی متاثر شیخ اپورا میں دھند کے باعث کوچ الٹ گئی درجن سے زائد افراد زخمی قریبی اسپتالوں میں منتقل ویہاری کے علاقے ٹبا سلطان میں گھرے لو جھگڑے پر خاون نے بیوی اور دو بچوں کو گولی مار دی تینوں زخمیوں کو نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا خاتون کی حالت افریشناک بچوں کی عمریں دس اور آٹھ سال ہیں مودی سرکار کی مقبوسہ کشمی میں ریاستی دہشتگردی جاری ایشورپیا میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے تین او جوان شہید شہدہ میں کمسن بچہ بھی شامل کئی زخمی امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا ترک صدر طیب اردگان سے ٹیلی فونک رابطہ شام نے کاراوائی سے متعلق دھمکی دے ڈالی کہا ترکی کو شام نے اپنی فوجی کاراوائیوں کا دائرہ کار محدود کرنا ہوگا ایک سو ساٹھ خاتین سے زیادتی کرنے والے امریکی جمیناسٹک ٹیم کے سابق ڈاکٹر کو ایک سو پچھتر سال قید کی سزا تمہیں کھلی فضا میں سانس نینے کا کوئی حق نہیں جج کا لیری نصر سے مقالمہ جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں سابق ڈاکٹر لیری نصر عظیم صوفی بزرگ حضر شاہ رکنی عالم کے ساتھ سو چارمیں سالانہ ارز کا آخری روز سن سمیتھ ملک بڑھ سے زائرین کی شرکت سیکیورٹی کے سخت انضامات اقتطامی دعا آج ہوگی ٹونڈے میں وائٹ واش کے بعد ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی شکست کے سائے شاہین آر پھر کیوی سے ٹکرائیں گے اوکلنڈ میں ہونے والا مقابلہ پاکستانی ٹیم کے لیے سیریز بجانے کا آخری موقع میچ سے پہلے کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹیس چوی، جات بہتی پاکستانی ٹونٹو کیانے کا ستارات اور بولی وڈ فلم پدماوت آج بڑی سکرین کی زینت بنے گی بھارتی سپریم پورٹ نے فلم کو ریلیز کرنے کا حکوم جانی کر دیا ریاست گجرات میں انتہا پسند کرنی سے نہ کہ بلوائیوں کا پور تشدد دہت جانت موسیقی